بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریویو ماسٹر کے سٹوڈیو سے میں ہوں بلال ریویو ماسٹر کے پلیٹ فارم پہ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ سبجیکٹس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ ہوں تو ہم ان کے ساتھ اس کو موضوع بحث لائیں تاکہ ہم آپ کی آرہ بھی اس میں شامل کریں کمنٹس کی صورت میں اور جن لوگوں کو وہ موضوعات ابھی تک قریدنے ہیں جن کو ان موضوعات کے اوپر بات کرنی ہے مزید یا سننی ہے یا جو سننا چاہتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جن کا انٹرسٹ ہے وہ ان موضوعات کو سنیں میرے ساتھ آج گیسٹ ہیں جناب شویب احمد صاحب ہم آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں ان کا آئی ٹی میں پندرہ سال سے کریئر چل رہا ہے السلام علیکم جی ویلیکم السلام السلام علیکم ٹو ناظرین ہاوریو کیا حال ہے آپ الحمدللہ شکر کیا چل رہا آج کل ٹیکنالوجی کا دور دور ٹیکنالوجی تو ہر چڑتے سورج کے ساتھ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں نہیں آتی جا رہی ہیں بہت سی چیزیں نہیں آتی جا رہی ہیں اور ضرورت اجاد کی ماں ہے یہ بات ثابت ہوتی جا رہی ہے جی 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 پھلکل ایسا ہی ہے اور جیسے کہہ رہے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ کچھ بے روزگاری بھی بڑے گی کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں جو کہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گی ڈسپیر ہو جائیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیو فیلڈز جو ہے نا وہ بھی ایمرج ہو رہی ہیں اور ان میں بڑا پوٹینشل آ رہا ہے اور آج کا مارا ٹاپک بھی جو ہے نا وہ اسی نیو فیلڈ کے حوالے سے ہے جس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کا روزگار اس وقت بھی موجود ہے اگر کوئی لینا چاہے جی تو اگر آپ پڑے لکھے ہیں اگر آپ انگریزی کو سمجھتے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو جوب نہیں مل رہی ہے آپ جوب لیس ہیں تو آپ آن لائن کی دنیا میں بھی اپنا کام کر کے اپنا روزگار حاصل کر سکتے ہیں اپنا اپنا روزگار تو آپ آن لائن کی دنیا میں بھی اپنا روزگار حاصل کر سکتے ہیں آپ ورچولی بھی کام کر سکتے ہیں آپ فیزیکلی جاگر بھی کام کر سکتے ہیں وقت کے تقاضوں کو سمجھئے اپنے آپ کو تبدیل کیجئے اپنی صلاحیتوں کو گروہ کار لائیے اللہ تعالی نے انسان کو سب مخلوقوں سے اوپر بنایا ہے ہمیں سمجھنا خود سے یہ ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ نیٹ فلکس اور یوٹیوب اور دوسری چیزوں کے اندر ڈال کے اپنا وقت ضائع کریں ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے پروڈکٹیوٹی سب سے امپورٹنٹ ہے تو بہت لیٹ ہو گیا ہمارا ہماری بات بہت آگے نکل گئی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کانٹنٹ مارکٹنگ جس میں ہم بات کریں گے آرٹیکل رائٹنگ کی جس میں ہم بات کریں گے کی ورڈز کی جس میں ہم بات کریں گے وقت کی سب سے اہم ضرورت کی چونکہ آج کل شویب صاحب مارکٹنگ کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا بہت سے لوگ لے رہے ہیں اور یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت بن چکا ہے اس لیے ہمیں سوشل میڈیا پہ جب بھی کسی چیز کو پبلش کرنا ہوتا ہے یا ہمیں ویب پہ پبلش کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اس چیز کے بارے میں اس پروڈک کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھنا ہوتا ہے اب ہر جو بندہ اپنی پروڈک لانچ کرتا ہے وہ ہر کمپنی تمام لوگ خود سے تو نہیں بیٹھ سکتے وانمن شو نہیں ہو سکتے اب ان کو سب سے پہلے تو آرٹیکل رائٹر چاہیے یا کانٹنٹ رائٹر چاہیے جو کانٹنٹ مارکٹنگ کے لیے انہوں نے یوز کرنا ہے تو آج ہم بات کرتے ہیں کانٹنٹ رائٹنگ کے اوپر تو تھوڑا سا گائیڈ کیجئے سب سے پہلے تو مجھے یہ بات بتائیں کہ کانٹنٹ رائٹنگ میں کی ورڈز کتنے امپورٹنٹ ہیں جی سب سے پہلے تو جب انٹرنیٹ مارکٹنگ کی یا انٹرنیٹ کی دنیا کی بات ہوگی تو چونکہ لوگوں نے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے تب ہی کسی کو پتا چلے گا کہ ہمارے پاس یہ سرویس ہے کیونکہ انٹرنیٹ بہت بڑی دنیا ہے اور وہاں ہر چیز کی ایکسیس ہر کسی کو تو نہیں مل سکتی تو لیمیٹڈ اپروچ ہی ہوگی تو ہر کسی کی کوشش ہے کہ میرا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے یہ پیغام پہنچانا جو ہے یہ انٹرنیٹ مارکٹنگ ہے لیکن جو پیغام اٹسیلف لکھا ہے وہ ہے کانٹنٹ رائٹنگ وہ ہے ایک آرٹیکل وہ ہے کچھ ایسا میسیج کے ڈسکرپٹیو میسیج آباؤٹ یور پروڈکٹ تو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں اپنی سرویس کے بارے میں یا اپنے مضبون کے بارے میں کچھ بھی لکھنا یہ ہے کانٹنٹ رائٹنگ اور یہ انٹرنیٹ کا بلڈ ہے کتنا ضروری ہے یہ یہ انٹرنیٹ کا بلڈ ہے کی ورڈز اس میں کتنا امپورٹنگ اچھا جب آپ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے تو کتنا ایکیوریٹلی آپ لوگوں تک وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے لکھا کیا ہے کیا آپ پڑھنے والا کیونکہ وہ ڈسپلی تو نہیں ہے وہ دیکھ تو نہیں رہا آپ کو سن تو نہیں رہا آپ کو وہ تو صرف پڑھ رہا ہے کہ کیا پیغام ہے جو مجھ تک پہنچایا جا رہا ہے کیا اس کی ویلیو ہے کیا مجھے یہی چیز چاہیے یا کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو سرچ کر رہے ہیں اب یہ جو فریزز ہیں یہ جو پیغام ہے اس کے اندر کچھ ایسے کی ورڈز ہوتے ہیں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بڑے پپلر ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ انہی کو کی ورڈز کہتے ہیں ہر اچھا یہ بھی بتائیے گا ہر ڈپارٹمنٹ یعنی ہر نش کے کی ورڈز الگ الگ سے ہوتے ہیں جی وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر سروس کا ہر پرادر کا اپنا ایک ڈومین ہوگا اس کے ریلیونٹ کی ورڈز ہوں گے اور جو انٹرنیٹ مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں ان میں انٹرنیٹ مارکٹنگ میں بہت ساری فیلڈز ہیں اچھا کچھ ٹیکنیکل ہیں جس پہ ٹیکنیکل ٹریننگ کی ضرورت ہوگی اس کے بعد جوب کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں لیکن ایک ٹاپک جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس میں جو بندہ بھی رائٹنگ کر سکتا ہے ایسے لکھ سکتا ہے تھوڑی بہت بھی یعنی اچھی چیٹ کر سکتا ہے اچھا کوئی میسیج کسی کو دے سکتا ہے وہ ایک کونٹنٹ رائٹر یا بلوگر بن سکتا ہے اور بڑے انیشیل لیول سے اپنا کریئر سٹارٹ کر سکتا ہے جو ارنگ کریئر ہوگا فروم ڈی ون فروم ڈی ون اگر آپ کچھ بھی لکھنے کی اردو یا انگریزی میں صلاحیت رکھتے ہیں ایون آپ کی اگر انگریزی کو بہت بہتر نہیں آپ یہ سمجھتے ہیں سنٹنس آپ بہت پرفیکٹ نہیں لکھ رہے اگر آپ اردو میں بہتر لکھ سکتے ہیں تو اس کو بھی بروے کار لائے جا سکتا ہے اور اپنے سکلز کو استعمال کرنے کا آغاز کیا جا سکتا ہے مطلب سٹپ لینا زیادہ امپورٹنٹ ہے سٹپ کے لیے ڈرتے نہیں چاہیے اگر آپ انگریزی زبان کا استعمال نہیں اتنا جان سکتے نہیں کر سکتے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو سنٹنس لکھیں گے اس میں گرامیٹکلی پروپلمز ہوں گی ان میں کچھ اور پروپلمز ہوں گی ان میں سپیلنگز کی مسٹیک ہوں گی تو انٹرنیٹ کی دنیا نے آج کل آپ کے لیے چیزیں بے حد آسان کر دی ہیں میں چھوٹی سی بات کروں گا اس کے بعد آپ کو دوں گا اگر آپ کی انگریزی بہت بہتر نہیں ہے لیکن آپ سٹوری رائٹنگ اچھی کر سکتے ہیں تو کم از کم آپ اردو میں کر لیجئے اردو میں کرنے کے بعد آپ اس کو کنورٹ انگلیش میں کیجئے اور اس کے بعد اگلی کہانی آپ کو شویب صاحب بتائیں کہ ہم کہاں سے بات شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ایک اپرچنٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو خاص طور پر سٹوڈنٹس ہیں اور پارٹ ٹائم ان کے لیے کوئی کچھ بھی چھوٹا سا کام کرنا اور وہ پارٹ ٹائم کے لیے اس وقت یہاں سٹارٹرز کے لیے کوئی جاوب اپرچنٹیز زیادہ نہیں ہے مارکیٹ میں تو یہ ایک مارکیٹ میں بہت بڑا گیپ ہے اور یہاں پہ اپرچنٹیز ہیں یعنی آپ اگر آپ کو یہ پتہ لگے کہ کی ورڈز کیا ہیں ان کو فائنڈ کیسے کرتے ہیں ان کے اوپر سرچ کیسے کرتے ہیں ان کے اوپر سرچ رینکنگ کتنی ہے یا کیسے لوگ اس کانٹینٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی سی ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہم جو اس پروگرام انشاءاللہ آپ کو دیں گے تو اس کے بعد آپ اچھے کانٹینٹ لکھنا شروع ہو جائیں گے جو آپ آن لائن فائیور پہ آپ ورک پہ فریلانس ڈاٹ کام پہ یہاں پہ آسانی سے بیچ سکتے ہیں وہ چاہے ایک دو ڈالر ہی پر آرٹیکل کیوں نہ ہو وہ ڈیلی کے آپ تین چار آرٹیکل بھی لکھیں تو آپ کو انیشلی کوئی نہ کوئی ریونیو آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی اس وقت کافی ڈیمانڈ کہاں سے سٹارٹ کر رہا ہے سٹارٹنگ دیکھیں سب سے پہلے ہے کی ورڈ ریسرچ ہے کچھ لوگ کونٹینٹ مارکٹنگ صرف ٹیکس سے لکھتے ہیں کچھ لوگ بلوگ پوسٹ جیسے کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ ایک ایمیج بناتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا کونٹینٹ لکھا دو پکچر لگا دی وہ کونٹینٹ مارکٹ کر دی کچھ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں کونٹینٹ مارکٹنگ ویڈیوز کے طرح کرتے ہیں ایکسپلینیٹری اور ٹی وی سی بغیرہ یا سوشل میڈیا کی کوئی ڈاکومنٹری تو اس کے لیے دیکھیں سٹارٹ اپ کے لیے بہت آسان ہے کونٹینٹ رائٹنگ کے لیے بہت ایزی ہے کہ آپ لوگ کی ورڈ ریسرچ کی ورڈ پلینر کی ورڈ انیلیسز اور کی ورڈ ڈینسٹی بغیرہ یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ کچھ کی ورڈ پکڑیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے لرن کرنی ہے بیسک آرٹیکل لکھنے کے لیے جو آرٹیکل انٹرنیٹ پہ چلتا ہے کی ورڈ پلینر کیا ہے کی ورڈ پلینر تو بہت سے ٹول ہیں گوگل کا بھی ایک ٹول ہے کی ورڈ پلینر اس سے ہم لوگ پہلے پلین کرتے ہیں جیسے میرا ایک کوئی سٹوڈیو ہے اور ہم بیسٹ فوٹوگرافی کرتے ہیں تو یہ بیسٹ فوٹوگرافی ایک کی ورڈ ہے اب اس کے بارے میں کوئی بھی کونٹینٹ یا کوئی بھی آرٹیکل آپ لکھ سکتے ہیں اس کو پبلش کر سکتے ہیں اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو ٹریفک جنریٹ ہوگی اور وہاں سے ڈیفنیلی ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے لیکن جو کونٹینٹ رائٹر ہے وہ دوسروں کے لیے کونٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں کمپنیز کے لیے تو کمپنیز کونٹینٹ رائٹر کو ہائر کرتی ہیں یہ کونٹینٹ رائٹر کی ذمہ داری ہے کہ جو کمپنی نے اسے ٹاپک دیا ہے اس کے ریلیونٹ کی ورڈز نکالے کی ورڈز کس طرح نکالے گا وہ کی ورڈز نکالنے کے ٹولز ہیں یعنی سمجھے کہ آپ انٹرس ایس سیو ٹولز لکھیں گے یا کی ورڈ ٹولز گوگل پہ لکھیں گے تو آپ کو لسٹ آف ٹولز مل جائیں گی ایزی لی ان میں سے کئی پیڈ ہیں کئی پری ہیں ڈیمو ورڈز سارے آفر کرتے ہیں آپ ڈیمو اکاؤنٹ بنائیں اور وہاں سے جیسے س ای ایم رش ہے جیسے اے ایچ ریف ہے اس کے بعد کافی سارے ٹول اور بھی ہیں جو کی ورڈ جیسے کوگنیٹیو ایسیو ہے گوگل کا اپنا بھی کی ورڈ پلینر ٹول ہے گوگل کا آپ ایڈ ورڈز اکاؤنٹ بناتے ہیں جی جی وہ فری ہے صرف گوگل کا ایڈ ورڈ اکاؤنٹ آپ بنائیں گے اور اس کے بعد وہ اس سے پہلی ایڈ لگانے سے پہلے آپ کو گوگل کا فری پلینر ٹول دے گا مثال کے طور پر میں نے اب فٹوگرافی کی بات کی بیسٹ فٹوگرافی کے اوپر ہم لکھ رہے ہیں تو ہم کی ورڈ پلینر کے اوپر بیسٹ فٹوگرافی کا ایک ورڈ ڈالیں گے یا فٹوگرافی کا ڈالیں گے لکھیں گے جی ویسے تو آپ فٹوگرافی لکھیں گے اس کے ریلیونٹ سارے ایڈز آپ کو کی ورڈ آپ کو دکھا دے گا یہ بھی بتائے گا کہ یہ کی ورڈ اس کا کمپیٹیشن اتنا ہے مطلب ٹرافک ہے اس کے اوپر اس کی اگر ایڈورٹیزمنٹ کریں گے تو اس کا بجٹ ایڈورڈز کا اتنا ہوگا اور یہ سرچ رینکنگ میں اتنی بار ڈسپلے ہوتا ہے یعنی پاکستان میں یا پوری دنیا میں اس کی سرچ رینکنگ اس کا سرچ والیم اور اس کے اینالیٹکس آپ کو مل جاتے ہیں یعنی آپ تھرڈ پارٹی ٹولز بھی یوز کر سکتے ہیں گوگل کا کی ورڈ پلینر بھی یوز کر سکتے ہیں وہ فری آف کاؤس ہے جی یہ فری آف کاؤس ہے جو آپ نے بتائے ہیں یہ سوفوئر یہ ڈیمو اکاؤنٹ فری بن جاتے ہیں ڈیمو اکاؤنٹ فری ہیں مطلب سے اس سٹارٹر کا آغاز کرنے کے لئے آپ اپنے آپ کو عزمانا چاہتے ہیں اپنے سکلز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں جی جی اچھا اس میں سب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی آرٹیکل جب آپ نے کوئی بھی آپ نے ٹاپک پکڑنا تو اس کے اوپر جس برین سٹارم کریں گے جی تو اگر ہم بیسٹ فوٹوگرافر کے اوپر آرٹیکل لکھنا جارے ہیں who is the best photographer in Lahore جی جی ایک چلی جب بھی جیسے یہ ایک کی ورڈ ہے اب اس کے گینسٹ میں کمپنیز جاتی ہیں کہ جب بھی کوئی بیسٹ فوٹوگرافر in Lahore لکھے تو میرا نام سب سے ٹاپ پہ آنا چاہیے اب اس کے لیے جو ٹاپ پہ جو پیج آئے گا یا جو بلوگ آئے گا یا جو بھی آرٹیکل آئے گا وہ content writer نے لکھنا ہے اب اس نے اس طرح لکھنا ہے کہ وہ readers کے لیے useful ہو اس کے لیے reader کے لیے useful بنانے کے لیے کچھ tools ہیں جو keyword کے analysis نکالتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے topic تو یہ relevant keywords ہیں اب وہ relevant keywords پکڑیں گے اور ان کے اوپر ایک آرٹیکل لکھیں گے جس میں وہ keywords use ہوئے ہوں گے اور اس میں some time mistake یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ keywords repetitive ہوتے ہیں ایسا نہیں آپ کر سکتے آپ نے تھوڑے keywords جو ہوتے ہیں وہ rank کروانے ہوتے ہیں اب جب آپ اس کے اوپر لکھیں گے article تو content writing کا مرحلہ sorry ایک keyword کو بہت زیادہ مرتبہ استعمال نہیں کرنا جی 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 پانچ چھے مرتبہ ایک article میں پانچ سو لفظوں سات سو لفظ کا ایک article ہے اس کے اندر ایک جو main آپ کا keyword ہے فوکس keyword جسے کہا جاتا ہے ایک main keyword کو فوکس فوکس keyword کتین دفعہ use ہونا سکتے ہیں بس زیادہ سے زیادہ دو سے تین مرتبہ بس فوکس keyword بس باقی اس کی فریزی داتی ہیں جب آپ keyword research کرتے ہیں تو keyword research میں وہ سارے keyword آپ کو مل جاتے ہیں اب جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے 700 words کا ایک paragraph لکھنا ہے اس paragraph میں یہ یہ والے words use ہونے چاہیے تو یہ تو بہت easy ہو جاتا ہے نا کہ آپ کو اگر 30 یا 40 words مل گئے complete اور اس کے آگے آپ نے صرف انہی کے جملے مکمل کر رہے ہیں جملے بھی آپ نے creative انداز سے مکمل کر رہے ہیں relevant logical اس چیز کو جس کو آپ highlight کر رہے ہیں اس service کو اس چیز کو یا تو ضرورت کے طور پر دکھانا ہے اس کی کیا ضرورت ہے اس کی marketing کی value بنانا ہے اس کی اچھا اس کے لیے اگر آپ دیکھیں some time اگر آپ کی اگر آپ کی grammar اچھی نہیں ہے تو grammarly ایک application service ہے میں اس پہ آنا چاہ رہا تھا جی 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 grammarly ایک application service ہے اس پہ اگر آپ اپنا article لکھتے ہیں تو وہ اس کی grammar بالکل ٹھیک کر کے تو وہ آپ کو مدد مل جاتی ہے اور free service بھی ان کی available ہے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بالکل آغاز کرنا ہے اپنے کام کا آپ اردو میں اچھا لکھ سکتے ہیں اردو آپ اچھا سمجھ سکتے ہیں تو آپ اردو سے google پہ جا کر انگریزی میں convert کریں اس کو اس کو پھر grammarly میں لے جائیں مضبون آپ کا unique ہونا چاہیے مضبون آپ کا اپنا ہونا چاہیے keywords اس میں استعمال ہوئے ہونے چاہیے آپ اپنے کام کا آغاز کر سکتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات کہ آپ نے copy نہیں کر دیں اگر آپ نے کسی کا انٹرنٹ سے تو content easily مل جائیں گے اگر آپ نے وہاں سے copy کر کے کسی کو دے دیئے یا کسی جگہ لگا دیئے تو ایک تو search engine کوئی بھی ہو اس کو فوراں detect کر لے گا کہ یہ آپ نے یہاں سے copy کیا ہے اس لئے اس کی ranking اس کی value نہیں ہوگی اس لئے content جب بھی آپ نے لکھنا ہے تو ایک تو unique اپنی writing میں لکھنا ہے اور دوسرا اس کو check بھی کرنا ہے copy scape سے جا کے یا plagiarism tester سے جا کے آپ کے online checker ملتے ہیں google سے وہ check کر دیتے ہیں وہ check کر دیتے ہیں کہ آپ نے copy کیا ہے ایپی service آپ کو plagiarism check کرنے کی مفت مل جاتی ہے ہم link بھی دے رہے ہیں اپنے description میں کہ آپ کہاں سے keywords search کر سکتے ہیں کن کن tools کے ساتھ یہ ہماری description میں آ رہا ہوگا کہاں سے جا کے آپ نے grammar league آپ کی demo account کیسے بنے گا وہ بھی آپ کو link مل رہا ہے اور آپ even plagiarism ضرور check کر لیں آپ نے خود بھی لکھا ہو تو وہ plagiarism check ہو جانا چاہیے تاکہ جن کو آپ service provide کر رہے ہیں plagiarism کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو content اپنے client کو دے رہے ہیں جو آپ چیز دے رہے ہیں کیا وہ اسے ملتے جلتے جملے کہیں اور تو نہیں لکھے گئے اگر کہیں اور لکھے گئے ہیں اور آپ کے اور ان کے جملے پکڑے گئے ہیں تو یہ آپ کے ایک insert ہوتی ہے تو always client needs unique uniqueness is the key actually اور اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ جب آپ starting کرتے ہیں تو یہ تو بھی ہم نے basic بتایا یہاں اس پہ تو سارے ہی آ جائیں گے آگے جا کے تھوڑی advancement ہے یعنی آپ article لکھتے ہیں اس article کو آپ spin کر سکتے ہیں وہ spinners available ہیں free available ہیں آپ just article spinner اور کچھ بھی لکھیں گے ان کے demo accounts بھی available ہیں small writers کے لیے تو starters کے لیے تو بہت ساری services ہیں جو free ہیں pro level پہ جا کے یہ paid services ہو جاتی ہیں تو آپ اس کو spin بھی کر سکتے ہیں اس کا pattern change ہو جائے گا اس کی uniqueness بھڑ جائے گی اس کے علاوہ آپ writing کے کچھ methods ہیں کچھ article writer available ہیں جو آپ کے key word آپ نے اگر اچھی اپنے key word hunting کی ہے key words کوئی 20-30 key words نکال لیے ہیں تو آپ ان کی base پہ key word insert کریں اور ان سے article لکھوا بھی سکتے ہیں کمپیوٹر سے آج کال ai کے اوپر کافی ساری services ہیں وہ میرا خال وہ اتنی نہیں نہیں اس کے وہ effective نہیں ہے لیکن جب آپ اس سے آپ کو ایک idea مل جاتا ہے آپ اسے دیکھ کے آپ کا کام easy ہو جاتا ہے جو pro level کے لوگ ہیں وہ اس کو adopt کرتے ہیں کیونکہ quick ان کے پاس content آجاتا ہے اس کے بعد اس کو human touch دیتے ہیں logic دیتے ہیں human تو وہ ان کے پاس ایک اچھا article تیار ہو جاتا ہے جو عام بندے نے تین گھنٹے میں ایک article لکھنا ہے پھر جو pros ہیں وہ half an hour میں 35 minute میں article لکھے free ہو جاتے ہیں knowledge بہت important ہے جب بھی آپ نے article لکھنا ہے آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے تو میرا خیال ہے آپ کو اپنے subject کے اوپر grip ضرور کرنی ہے آپ نے کم از کم اس سے relevant 8 10 15 20 searches کر کے مختلف چیزوں کو پڑھنا ضرور ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ کو client نے اگر دے دیا ہے task اور آپ نے client نے نہیں بھی دیا آپ خود بھی اپنا experiment کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ خود سے ہی لکھ لیں لکھنا خود سے ہے لیکن اس کے بارے میں learning ضرور کرنی ہے میں ہمیشہ صحیح یہ کہتا ہوں learning is learning اگر آپ نے learning نہیں کی تو آپ کی earning نہیں ہوگی learning is most important thing اس کو learn کرنا ہے اس کو مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے اس کو پڑھنا ہے اور جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو پھر آپ اس کے اوپر لکھ بھی اچھا سکیں گے ہم نے بالکل اس نیچے کی سطح پر اس لیے بات کی ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت روزگار کے حصول کے لیے تگو دعو کر رہے ہیں بہت سے لوگ مارکیٹ میں ٹرائز کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کو کہیں جاب نہیں مل رہی تو آپ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ آپ صرف ایک کام کر سکتے تھے اور آپ دوبارہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے آپ کی رہنمائی اور کسی بھی کام کے آغاز کے لیے ہم نے آج کی یہ گفتگو کی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم اس کو اور ایڈوانس لیول پر ڈسکس کریں گے پروز لیول پر ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ ایسی باتیں ضرور آپ سے ڈسکس کریں گے جس میں سے آپ کو کام کرنے کے بہت سے مواقعیں نظر آئیں گے ریویو ماسٹر کے سٹوڈیو سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا ہماری لیب سائٹ کو ضرور وزٹ کیجئے www.derviewmaster.com ہمارا فیس بک فیم پیج لائک کیجئے facebook.com slash the reviewmaster یوٹیوب پہ ہماری ویڈیوز کو دیکھئے سبسکرائب کیجئے youtube.com slash the reviewmaster مجھے اور شویب صاحب کو reviewmaster پر اسٹوڈیو سے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار مجھے the reviewmaster the reviewmaster jack to